موسیقی پاکستان اور چین کے لاحق خطرات سے بخوبی آگا بھارت کو زمینی اور فضائی عسکریت صلاحیت بڑھانا ہوگی آئر چیپ مارشل کرونا وائرس کے حوالے سے روزنمہ کشمی روزما کی شہ سرکھی ہے اٹھانہ مساپنوں سمیت ایک سو اکاون کرونا سے متاثر ایک پھوت ملک میں یومی کیسز سات ہزار ایک سو پنتالیس چوبیس گنٹوں میں دو سو نواسی ہلاکتیں بجلی محکمے کی نجکاری کے خلاف ہزاروں ملازمین و افسران سراپا احتجاج جمہو سرینگر رجوری اور پوچھ میں کام چھوڑ ہر تال کا آگاز حد بندی کمشن باجپا کا بروسہ نہیں بندوق یا پتھر کے بغیر پورامن طریقے سے لڑیں گے محبوبہ مفتی ذریعہ رازی کی گیر ذرائی مقاصد کے لیے تبدیلی کا فیصلہ موجودہ انتظامیہ کا استحقاق اور اس کا منڈیٹ نہیں بخاری پانچ بچوں کا باپ لائن مین زندگی کی جنگ ہار گیا ناظرین آپ کو بتا دے آپ نور کشمیر کا روزانہ پروگرام آج کی سرکیاں نور کشمیر کی یوٹیوب چینل کے علاوہ نور کشمیر کے فیزدو پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ نور کشمیر کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نور کشمیر کے فیزدو پیج کو بھی فالو کریں پانچ برسوں میں تیس ہزار افراد آوارہ کتو کے حملوں کے شکار دوہزار بیس میں سب سے کم سنتیس سو معاملات درج ٹینک پورا میں کتو کا نسبندی مرکز تین سال سے تعمیر نہ ہو سکا روزنما چٹان کی شے سرکی ہے کشمیر میں شبانہ سردی کی لہر درجہ حرارت میں یکا یک گراوٹ سری نگر میں سرطنی رات درجہ حرارت من پیچھے بائیس دیسمبر تک موسم خوشکرینے کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے محکم موسمیات جمہ کشمیر میں اومی کراؤن کی روک تھام کے لیے مزید سکت اقدامات کی ضرورت منہوز سنہا کوویڈ ٹاسک پورس ڈیپٹی کمیسنروں اور ایس پیز کے ساتھ اہم میٹنگ اسی اکبار سے ایک اور سرکی ہے تمام ملٹنٹ تنظیمیں پاکستان سے کام کرتی ہیں امریکی محکم خارجیا کے ریپورٹ میں دعویٰ لشکری طائبہ جیش آئیس آئیس الکائدہ جمہ کشمیر اور دیگر ہندوستانی علاقوں میں سرگرم روزنمہ روشنی کی شہ سرکھی ہے جمہ کشمیر میں کسی کو بھی پچھلے دروازے سے گسنے نہیں دیا جائے گا ذریع قوانین کو بدل دینے کے لیے ایک قانون بنانا چاہیے الٹا بخاری روزنمہ اپتاب کی شہ سرکھی ہے راجبہ ان جمہو سے ترکوٹا نگر تک منہوز سنہا نے الیکٹرونیک بس میں سفر کیا حکومت عوام کو بہتر سولیات فرم کرنے کے لیے وادہ بم ایل جی کاثرین اگر اور جمہو شہروں کو سمارٹ سٹیز کا درجہ دلانے کے لیے سرکاری طور پر کوششیں جاری جمہو کشمیر پولیس کو جدید قسم کی بیلٹ پروپ گارڈیاں فرم کرنے کا فیصلہ زیون حملے کے تناظر میں مرکزی وزارت داخلہ کے تازہ احکامات بین الاقومی سرد پر پنجاب میں چینی ساکت کے پاکستانی ڈرون کو مار گرایا گیا امسال سرد پر سڑھ سڑھ مرتبہ ڈرون نکل و حمل دکھائی گئی جو زیادہ تر منشیات کے لیے استعمال ہوتے ہیں ڈی جی بی ایس ایف اب ایک نظر چند بین الاقومی سرکیوں پر امنستان کی مشہد کو بہتر کرنے کی کوششیں تالیبان کو برائے راست امداد کے لیے وعدے پورے کرنے ہوں گے مشیر امریکی صدر برطانیہ میں تیسرے روز ریکارڈ کرونا معاملے ترانوے ہزار کیسز رپورٹ درج ایک سو گیرہ افراد ہلاک پلپائن میں سمندری طوفان سے بیانک تباہی اکیس ہلاک مکانات کی چھتیں اٹھ گئی درخت جڑوں سے اکھت گئے بجلی کے کھمبے گر گئے ایران کو روکنے کے لیے سبھی متبادل پر گور امریکہ کراچی میں دماغ کا سونہ کی موت متعدد زکمی ایراک میں زبردست سہلاب بارہ ہلاک فرانس میں اومی کراؤن گالب آ سکتا ہے محمد رزوان نے مارٹین گپٹل کو بھی پیچھے چھوڑ کر ایک اور اعزاز اپنے نام کیا انگلینڈ پہلی ایننگ میں دو سو چھتیس پر آؤٹ اسٹیلیا کو دو سو سنتیس رنز کی برتری حاصل مچل سٹاک نے چار اور لیون نے تین کھلاڑیوں کے وکٹ لیے ناظرین آج کی سرکھیوں میں بس اتنا ہی جیجے نور کشمیر کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ و ناصر